اسلام علیکم آج ہم آپ کے سامنے کو بہت ہی یمی سی فروٹ چارٹ کی ریسپی لے کے آئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو پلیز جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈی ریکویسٹ ہے جنہوں کو سبسکرائب کیجئے گا اسا بیل آئیکن ہے اس کو لازمی بریسٹ کیجئے گا تاکہ جو بھی ریسپی ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک آئیے ٹوڈلی فری ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا خوبانی اور ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی املی کا پلپ یہ 3 ٹیبل سپون ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے شوگر 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی کٹیوی سرخ مرچیں ہاف ٹی سپون اور سمپل سرخ مرچیں ہاف ٹی سپون کالی مرچیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی سیکنڈ کپ اور یہ ہے تھرڈ کپ کو کک ہونے کے لئے رکھ دیتے ہوں 10 سے 15 منٹوں کے لئے تاکہ خوبانی جو ہے وہ پک جائے اس کو پک دے 15 منٹ ہو گیا اور خوبانی منٹ سے کر لیے یہ دیکھیں کک ہو گئی ہے اب ہم اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں بیٹھے ٹھنڈا ہو گیا اب ہم اس کو جگ میں ڈال کی گرائنڈ کر لیتے ہیں جو فروٹ یوز کر رہی ہوں میں دو میں نے سیپ لیاں ایک آم لیاں دو کلے لیاں پانچ اور یہاں پہ ایک کپ میں نے انگورو کا لیاں پائنیپل لیاں اور پیچ لیاں میں نے کٹ کر لیتے ہوں میں نے ساری کاڑ دی ہے اب انگورو کو میں درمیان میں سے ایسے کٹ لگا لوں گی دیکھیں اس طرح کٹ کر لیتے ہیں میں آم کو کٹ کر لیتے ہوں پارڈو کو کٹ کر لیتے ہیں اکیلا کٹ کر لیتے ہوں پڑڈو کو کٹ کر لیتے ہوں سب فروٹ کٹ کر لیتے ہیں اب یہ ہم نے جو سوس بنائی بھی تھی اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون چاڑ مسالا اور لیمون جوز تکریبا 1 ٹی بل سپون 2 ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس خجوریں تین میں نے خجوریں لیا ان کو بھی میں کٹ کر لیا تھا اور باقی جتنے بھی فروٹس ہیں وہ ساری اس میں ڈال دیں گے اب میں اس کو مکس ٹیر لیتے ہوں اس کو بنا کے آپ فریج میں رکھ لیں تھنڈی کر کے کھائیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی یمی سی فروٹ ٹارٹ ریڈی آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ